موسیقی اعوذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اکرم بنگوزی ہم نے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہوا ہے جو کہ دور ٹو دور کے نام سے اور یہ پروگرام اس پروگرام میں ہم ان تمام شخصیات کے پاس جائیں گے ان کے گھر پہ جائیں گے اور ان کی سیاسی ہو قبائلی ہو یا کاروباری ہو ان تمام شخصیات کو ہم گھر پہ جا کے رابطہ کریں گے اور ان کی زندگی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے ماضی میں سیاسی لحاظ سے قبائلی لحاظ سے کیا کچھ کیا کیا کچھ پایا اور کیا کچھ کھویا آج ہمارے ساتھ ہیں ایک بہت بڑے سیاسی شخصیت پاک فوج کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کے گور کمانڈر بروشتان رہ چکے ہیں گورنر بروشتان رہ چکے ہیں اور وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں سیاسی واپستگی ان کی پاکستان مسلم لیگ نون سے رہی ہے لیکن اب وہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ریزائن کر دیا ہے اہم شخصیت ہے جناب جنرل عبدالقادر بلوج صاحب دیکھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں حضرت صاحب بڑے خوش ہوئی کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں دیا اور گربانی آپ کے اپنے مرسل ٹی وی کو ٹائم دیا یہ بتائیے کہ آپ بروشتان سے واحد جنرل ہیں جو اس قدر پر مشرور پہنچے ہیں یہ تربیت کنان سے آپ کی ہوئی آپ نے اسکولنگ کہاں سے کی اور یہ سوچ کیسے آیا کہ آپ پہنچ میں جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ایسا بخشا ہے تو یہ سارا سٹیک اپ کیسے پہلے تو ہم اس کو آہ آہ آز کرتے ہیں کوئی عجیب بات نہیں ہے اس کے بارے میں میں نے اپنی تعلیم آہ خاران سے شروع کی جہاں سے میرا تعلق ہے اور آہ ناربل آہ گورنمنٹ کے سکولز سے میں نے تعلیم حاصل کی اپنے گاؤں کے سکولز سے پرائمریک ہے اس کے بعد پھر میں خاران ہائی سکول میں وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی میٹرک وہاں سے کیا سکسٹی ٹو میں میں یہاں دورمنٹ کالیج کوئیٹا سے گریجویشن کی اور پہنے اپنا کراچی انسی سے پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا تو پھر ایک گریجویٹ کورس میں جا کے پاکستان آرمی میں شمولیت پر اختیار کی اور پھر اللہ نے مہربانی کی اور جس عوضے پہ میں نے پہنچنا تھا رب کی مہربانی سے والدین کی دعوں سے اور محنت سے اللہ نے کس سر نے آپ فوج میں 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 نے انٹی سکسٹی سیور میں گیا تو ستہ سٹھ کے گیا تو نہیں نہیں ہمارے بلوچستان کے اس زبانے میں بہت کم لوگ فوج میں ہوا کرتے تھے پری پانٹشن ڈیز میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ تین بٹیلینز تھے بلوچ رجمنٹ کے جو کہ بلوچستان سے ان کو ریز کیا گیا تھا اس کے بعد پھر کافی عرصے تک بلوچستان سے بہت کم لوگ فوج میں جاتے تھے سکسٹی سیون میں جب میں گیا تو ہم میرے خیال میں ٹوٹل بلوچستان سے ہم کوئی آہ چار کیڈٹ تھے دو بلوچ تھے دو ایک مختون تھا ایک سیٹرل پنجابی تھا یہاں کا ہم ٹوٹل یہ تھے اور پھر ایون دس سال بعد تک بھی میرے خیال میں مشکل سے آٹھ دس آدمی فوج میں گئے آفسر کیڈر میں لیکن الحمدللہ اس کے بعد پھر جب آئی ایسس بھی یہاں پر کھولا گیا جب میں کور کمانڈر تھا اس کے بعد الحمدللہ بہت بڑی تعداد ہمارے بلوچستان کے بلوچوں کا پتھانوں کا ہمارے سیٹرلرز کا بڑی تعداد میں آفسرز ہیں ادھر رینکس بھی ہیں ہمارے مقصد ہے کہ سپائی ہوگئے نائک ہوگئے حوالدار ہوگئے سبیدار نائب سبیدار وہ بھی بیس پچیس ہزار کے قریب میرے خیال میں اس وقت فوج بھی آئے اور آفسر بھی میرے خیال کے مطابق مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں ہے پانچ چھے سو کے قریب ہمارے آفسرز بھی پاکستان آرمی میں اس وقت صرف کر رہے ہیں اور مختلف رینکس میں سیونٹی ون کے لڑائی میں ہم لوگ آورکورٹ سیکٹر میں تھے راجستان سیکٹر میں الحمدللہ ہماری بیٹالین نے بہت اچھی کار کر دی گی کہ وہاں پر ایک حملے کی کار ہوئی اٹیک ہم اس کو کہتے ہیں وہ اندوستان کا ایک رجمنٹ تھا اٹھارہ مدراز اور میری بیٹالین بیٹالین آٹھ سا افراد کے ایک یونٹ ہوتی ہے اس کا کمانڈر ہوتا میں اس وقت کیپٹن تھا اپنے بیٹالین کا ایڈجوٹن تھا تو اس وقت ہمارے بیٹالین نے اٹھیک کیا الحمدللہ میں پوری ان کی بیٹالین ہیڈکوارٹر کیپچر کر لی وہ ڈیفیٹ کا کے ان بارڈر تک واپس چلے گئے ایک و تیس کلومیٹر ان کو ہن چیز کیا اللہ نے عزت دی بہت الحمدللہ اس کے بعد پھر میں نے آزاد کشمیر میں بہت نوکری کی ہے چھ سات سال کی میری نوکری ہے ان لائن آف کنٹرول کی اوپر وہ بھی جنگی حالت ہوتی ہے الحمدللہ وہاں سے میں ڈیکوریٹ ہو گیا ہوں دیکھیں میں تو اسٹوڈنٹ پالیٹس میں میں ایکٹیو رہا تھا اس کے بعد جب میرے فوج میں ملازمت کی فوج میں کچھ اتیس سوئینتیس سال جو میں نے گزارے پیور پروفیشنل انداز میں میں نے ملازمت کی سیاست کا دور تک کوئی شائبہ ہی نہیں تھا میرے پروفیشنل کے دوران بلکہ میرے ساتھیوں کو جو فوج میں میرے ساتھ انہوں نے ملازمت کی تھی اور آہ تو وہ تو بڑے مہران ہو گئے تھے جب میں آہ سیاست میں آیا اور پارٹی پالیٹکس شروع کی اور جو کچھ میں بولتا تھا آہ وہ ٹوٹلی ایک ایسی بات تھی جس کا انہوں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ فوج کے اندر میں ایک پیور پروفیشنل آفسر کی طور پر مشہور تھا برحال میں میری صحت اس وقت جب میں ریٹائر ہوا ہے دوہزار تین میں تو مجھے پر گورنر کے عدے پر پری میچورلی ریٹائر کر کے ریویٹ کیا گیا اور آہ کوئی چھے مینے کے بعد کوئی بس انڈسٹرنگ ہو گئی مجھے ریزائن کرنا پڑا اور آہ اس وقت آلات بلوستان کے ایسے نہج پہ چل رہے تھے کہ میں اپنے بارے میں میں نے سوچا کہ شاید میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں ہر آدمی کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے اپنے بارے میں غلط فہمی بھی ہوتی ہے تو وہ مجھے بھی میں بھی انسان ہوں اور مجھ بھی بھی آپ کہہ دیں کہ ایک طرح کی غلط فہمی آپ سمجھ لیں یا کیا سمجھ لیں میں سمجھتا تھا کہ میں بلوستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں گا اور آہ کنٹریبیوشن کے لیے پھر آہ معاملات کو جہاں پر چلاتے ہیں سیاسی حکومتیں چلاتی ہیں تو سیاست کرنے کی ریکوائرمنٹ تھی اور اس وقت جو پارٹی جس کے پوسیبلیٹیز تھے کہ شاید وہ اقتدار میں آ جائے اور وہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون دوہزار پانچ میں میں اصل میں کوالیفائی کر رہا تھا پالیٹکس میں حصہ لینے کے لیے بلعظمت کے دو سال بعد پھر میں آزاد میں الیکشن لڑے قومی اسیمبلی کا اور یہ میرا حلقہ تھا خاران واشق اور پنجگور یہ سکسٹی فائیو تھاوزنڈ سکویر کلومیٹر پر میرا حلقہ تھا الحمدللہ اللہ نے مہروانی کی میں کامیاب ہوا پرحال کوئی مشکلات میں لیے پیدا کیے گئے اور میری کامیابی کو ناکامی بنا دیا گیا لیکن میں سپریم کورٹ تک گیا اور سپریم کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ لیا اور دوہزار دس میں پہنچ گیا اسیمبلی میں اور اس کے بعد پھر میں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور مسلم لیگ نون پھر پاور میں بھی آئے دوہزار تیرہ میں پانچ سال ان کے ساتھ گزار رہا اور پھر ہمارا سفر زیادہ مزید جاری رہنا مسلم لیگ نون میں تھوڑا سا ناموں پہ نہیں ہو گیا کچھ آلات واقعات کی وجہ سے تو مسلم لیگ نون کو میرے خیر آباد کہہ دیا اور آپ نے سوال پوچھا نہیں ہے لیکن میرے کانٹیریشن میں یہ کہہ دوں کہ پھر ہمیں پیپلز پارٹی والی انہیں اپروچ کیا باقی پارٹی انہیں اپروچ کیا تو بہرحال میرے جتنے ہم خیال دوست تھے جو مسلم لیگ میں میرے ساتھ تھے جو بلوچ ایریا سے ملی ان کا تعلق تھا اپنے پرچیس چھمبیس ڈسٹرکس ہیں ہمارے تو ان سب کی رائے یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کی طرف جائیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے سیاست کریں اور جو میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے سیاسی میدان میں آکے کچھ کر سکوں گا الحمدللہ ابھی تک میرا سیحت ساتھ دے رہا ہے ابھی بھی مجھے وہ غلط فہمی ہے کہ شاید وہ کچھ کر سکو اپنے صوبے کے لیے اور دیکھیں سفر جاری ہے اللہ نے اگر بدت کی تو شاید کچھ ہو جائے دیکھیں جو طریقہ ہے ڈیلیور کرنے کا اور ملکی نظام کو چلانے کا وہ صرف سیاست ہے اور سیاسی حکومت ہے عوام کے نمائندے عوام اپنے نمائندے چنتے ہیں جمہوری ملک میں اور ان سے حکومت بنتی ہے اور اس حکومت کا کام ہوتا ہے کہ عوامی مسائل کو حل کر دیں اور کوئی اور طریقہ نہیں ہے جمہوری ملک میں اگر بادشاہت تو ان پر بادشاہ سلامت کی ذمہ داری بنتی ہے پھر اگر ایڈکٹرشپ ہوتا ہے ایک آدمی اقتدار کے اوپر قبضہ کرتا ہے اپنے اس بزورے طاقت بزورے واضح پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کتنی ذمہ داری ہے وہ اتنی وہ چاہے بادشاہت ہے یا ایڈکٹرشپ ہے ان میں اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے آہ جمہوریت ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے کہ اس طرح سے نہیں چل سکا جہاں پر اکاؤنٹی بلیٹی ہو جہاں پر جواب دہی ہو جہاں پر اپنی پرفارمنس کے بنیاد کے پر ان کو دیکھا جائے اگلے الیکشنز میں بدقسمتی سے اس طریقے سے ہماری جمہوریت نہیں چل پائی ہے ابھی تک تہتر سال میں لیکن ذمہ داری ٹوٹل پولیٹیکل گورنمنٹ کے ہوتی ہے اور عوام کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ صحیح لوگوں کو چھنے اور پانچ سال کے بعد ان سے حساب لیں حساب لینے کا بہترین طریقہ جانا یہ جو ابھی نیب شہر کرتے ہو نا بہترین نیب عوام ہے اور عوام اپنی نیب کی کاروائی جو کرتے ہیں یہ تو جیل ڈالتے ہیں وہ الیکشن میں ریجیکٹ کر کے پھینک دیتے ہیں اس طرف اور پھر آدمی کا نام نشان نہیں رہتا ہے اگر کوئی آدمی صحیح طور پر کام نہ کرے یہ طریقہ ہے جمہوریت کا اور جمہوری ممالک میں یہ کاروائی آہ کامیاب ہوتا ہے اور چلتا ہے ہمارے ملک پہ ذرا تھوڑا سا معاملات ابھی تک صحیح ڈگر پہ نہیں چل پائے تو ایکسپیکٹیشنز اس طرح کی اکاؤنٹی بلیٹی یا جواب دہی اب تک نہیں ہو سکی دیکھیں بلوچستان میں جب ابتدا میں جمہوریت آئی بلوچستان صوبہ بن گیا دی انیس ستر کی وہاں پہ اور پھر ایک اتر کے الیکشنز ہوئے اور جو خوشتہ آپ کے سامنے آئے بڑے قدابر قسم کے سیاستدان تھے وہ زمانے میں ملکی لیول میں جانے پہچانے جاتے تھے وہی لوگ اقتار میں آئے صوبہ اسمبلی کے ویمران بنے اسویں حکومتیں بنی وغیرہ وغیرہ اور لیکن وہ زیادہ نہیں چل پائے نو ملے کے بعد ان کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد پھر تبدیلیوں پہ تبدیلیاں تبدیلیوں پہ تبدیلیاں بنیادی طور پر ہمارا معاشرہ بلوچستان کا ایک قبائلی معاشرہ ہے اور یہاں پر ایک قبائلی جو آہ آہ اراکین ہیں جن کو اکابرین ہیں جو بڑے لوگ ہیں بسکلی وہ لوگوں کے آئیڈے لو ہوتے تھے سردار تھا یا نواب تھا یا میر تھا یا مطور تھا یا ملک تھا پشتون ہمارے علاقے میں بروچ میں سردار ہے پشتونوں کے راہ میں ملک ہیں اور اسی طریقے سے خان ہیں اور پنجاب میں یہی اسی ان کو چودری کہا جاتا ہے اور سندھ میں وڑے رہ کہا جاتا ہے تو لوگوں کے آئیڈیل یہ لوگ تھے تو جب جمہوریت میں آگے پیچھے معاملات چلے لگے آہ بروستان میں بدقسمتی یہ ہوا کہ یہ بد آہ 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 کم ترکی آفتہ صبح ہے اور ایسے لوگ سیاسی پوزیشنز پہ آ گئے مطور قومی اسیمبلی کے ممبر کے مطور صبح اسیمبلی کے ممبر کے کہ ان کی بنیادیں اتنی مضبوط رہی تھی لیکن پیسے ویسے کی زور پہ یا کسی اور وجہ کی بنیاد کے اوپر وہ سامنے آئے اور ایک بالکل ایک ایسا کلاس آ گیا کہ وہ سردار نواب جس کو الزام دیا جاتا تھا وہ تو ایک طرف کنفائن ہو گئے ان کی تعداد ریڈیوس ہو گئی چار پانچ پہ جب قومی اسیمبلی میں چار پانچ سوئے اسیمبلی میں آتے تھے باقی تو کاملر تھے لیکن یہ کاملر جس وقت اقتدار میں آ گیا اس نے پیسے جمع کیے تو اس نے ان کو کافی کرنا شروع کر دیا وہ پھر ایک نئی کلاس ایک نئی نسل سرداروں کی نوابوں کی ایک کٹیگری بن گئی جو کہ پیسے کے زور کے اوپر جو اپنے اقتدار کے انفلونس کی بنیاد کے اوپر گورنمنٹل پوزیشنز کی بنیاد کے اوپر منسٹرز وغیرہ ہونے کے ناتے وہ آئے اور ان کا انفلونس بن گیا ایک آرٹیفیشل کلاس آ گیا سیاستدانوں کی اب جس وقت آج کے سیاستدانوں کا آج سے کوئی پچاس سالے چالیس سال پہلے والے سیاست دنوں سے ہم کرتے ہیں تو ہمیں ان کے قدر بہت یہ بونے لگتے ہیں وہ بڑے کلاور لوگ لگتے ہیں ان کے ویو پانٹ سے یہ نہیں ہے کہ میں ایگری کرتا ہوں یا کرتا تھا یا نہیں کرتا ہوں یہ بات نہیں ہے وہ سیاست کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاستدان تھے بڑے قداور سیاست تھے اچھے پاکستانی تھے اور پاکستانی معاملات کو اسے ہی ڈگر پر چلانا چاہتے تھے سیاست کو جانتے تھے تو آج ذرا بہت کمزوری آگے چاہیے تو یہ تھا کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں وہ اہلیت نہیں ہوتی ہے جب وہ جوان ہو جاتا ہے پھر آگے اس کے موبر بڑھتا جاتا ہے اس پہ مچورٹی آتی جاتی ہے اور ترقی ہوتا جاتا ہے اوپر کی طرف سفر رہتا ہے بجائے نیچے کی طرف سفر کے ہمارے صوبے میں انفارچونیٹ صوبے نہیں بلکہ ملک کی بات میں ایسی ہے کہ ملک میں بھی اگر سیاست دانوں کی آج کے سیاستدانوں کا مقابلہ آج سے پچاس سال کے پہلے چالیس سال پہلے کے سیاستدانوں سے کر لیں تو ان قد میں یہ بڑے چھوٹے لگتے ہیں وہ بڑے لگتے تھے دیکھیں لبز وزارت 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 کرنا تھا ہمارے فوج میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم فوجی ریٹائر کبھی نہیں ہوتا ہے تو وہ جب عوالدار ہے تو اس کو عوالدار ہی کہا جاتا ہے موت تک اسی طرح جنرل بھی جنرل رہتا ہے تو ہم کو ریٹائر کہتے ہیں بس دیکھیں نا میں ریٹائر جنرل ہوں جنرل نہیں تھا وہ جنرلی بھی ختم نہیں ہو چکی ہے اس کا مقصد ارگز یہ نہیں ہے کہ میں اس طرح بیہیو کرنا شروع کر دوں اور جا کے سپائیوں کو یہاں پر حکم چلانے سے آؤں میں آپ کی طرح شہری ہوں آتا ہوں کارڈ اپنا نکالتا ہوں چیک کراتا ہوں فرمیشن لیتا ہوں اپنے گھر پہ آ جاتا ہوں تو یہ بات ہوئی رہ گیا آپ کی بات یہ کہ فوج اقتدار کے اوپر قبضہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے یہ ہوتے رہے ہیں اس کے بارے میں آرگومنٹ دینا میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ کہ دوں کہ انہوں نے صحیح قدم اٹھا ہے میں تو یہی کہوں گا کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ جمہوری طریقے میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے جمہوریت کو چلنے دینا چاہیے بے سبری کے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے میں تو ہمیشہ ایک مثال دیتا رہا ہوں کہ ایک یہ ملک ایک کمرے کی طرح ہے یہ ڈرائنگ روم ہے میرا نا وہاں پر وہ تکیہ رکھے ہوئے ہیں یہاں پر میں نے ایک صوفہ رکھا ہوا ہے یہاں پر ہی وہ اسٹیڈی ٹیبل ہے تو اس کمرے کے کاروائی کو اس کے اندر کی کاروائی کو آگے کرنا پیچھے کرنا دائیں کرنا بائے کرنا یہ آہ چھوڑنا چاہیے ان لوگوں پر جن کی ذمہ داری ہے اور جو الیکٹو کے آتے ہیں آہ فوج کی ذمہ داری ہے دیواروں کو مضبوط رکھیں دیوار نگرے چھت مضبوط ہو اندر کی کاروائی ٹھیک ہو جائے گی سبر کرنا چاہیے اور آہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ اگر جو ٹیک اور مارشلہ کے ذریعے سے ہوا تو وہ ٹھیک ہو گیا نہیں بالکل غلط کروائی تھی لیکن یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بدقسمت ہی ہماری یہ ہے اب ذرا جا کے معاملہ تھوڑے سے پھر بھی بہتر ہو چکے ہیں آہ یہی ہمارے سیاستدان بھی لائن بنا کے بھی ہے ہم میں ذرا بڑے عمر کا آدمی ہوں آپ لوگ چھوٹے ہوں جی ایچ کیو میں لائن لگتی تھی بڑے بڑے نامی گرامی قسم کی سیاستدان اور اخباروں میں خبریں چلتی تھی اور ٹی بی اس زبانے میں نہیں تھا کہ لئے خدا کے لئے آ جاؤ اور ہماری جان چھوڑا اور یہ کرو بھٹو صاحب کے خلاب یہی ویوب خان کے خلاب یہی کروائی ہوا بھٹو صاحب خلاب یہی کروائی ہوا اس کے بعد بھی جو بھی سیاستدان آئے ان کے خلاب یہی کروائی ہوئی جا کے جی ایچ کیو میں منتیں سماجتیں کرنا یہ کرنا وہ کرنا تو اس جرم میں اگر آپ پیورلی اگر فوج کو ذمہ دار ٹھیلاتے ہیں تو اتنا صحیح نہیں ہوگا اس جرم میں ہم سب برابر کے شریک رہے ہیں چاہے وہ سیاستدان تھے یا چاہے ہمارے ملک کی عوام تھا بے سبری ان میں بہت زیادہ آ جاتی ہے اور وہ سبر نہیں کرتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں اب تک ہماری لائف کو ہو گئے ہیں میرے خیال میں تریتہ سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اگر پندرہ الیکشن ہو چکے ہوتے ہیں ہر پانس سال بعد تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت اچھا ایک کلاس ایک کریڈ ایک سٹینڈر کے سیاستدان آپ کے سامنے ہوتے بجائے جب ہی میں بھی سیاستدان مراؤں میں تو ایک سپائی ہوں میں تو سیاست کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں لیکن آج میرے لیوی گنجائش پیدا ہو گئی اس وجہ سے کہ وہ جو سیلیکشن رنجکشن کا پراسس عوام کے ذریعے سے ہونا تھا اس چکی میں لوگوں نے پرسنا تھا اور صحیح چیز عمر کے سامنے آنی تھی وہ نہیں آسکا لوگ تین سال حکومت ہوتی ہے ایک پارٹی کی پھر دو سال ہوتی ہے پھر ڈائی سال ہوتی ہے اور وہی ہماری پارٹی جو پیپلز پارٹی والے ہیں نائنٹی سیونٹی ون سے شروع ہی کاروائی آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے تو ہم جنت بنائیں گے اس ملک میں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں پبلک ہمیں یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ آپ جنت نہیں بنا سکتے ہو اس لیے کہ ہم لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ نی جی ہمیں موقع نہیں ملا ہمیں موقع صحیح طور پر نہیں ملا اگر موقع ملتا تو ہم یہ کرتے تو بھائی موقع دو موقع بہتنی نہیں ہے کہ ایک پانچ سال دو اگر اس پانچ سال میں بلف کر لیتے ہیں جھوٹ بول کے اگلا پانچ سال مل جاتے ہیں وہ چلو دس سال یہ نہیں ہے کہ پندرہ سال آ جائے بغیر ڈیلیور کی ہے یہی بات مسلم نونوارے کہہ سکتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو میڈ ٹرم میں جائم آئے کیا گئے ہمیں چھوڑا نہیں گئے ہم یہ کرتے وہ کرتے فلان کرتے تو یہ کرنے ورنے بلی کرمائی میرے خیال میں صبر کرنے کے ریکوارمنٹ ہے اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر پانچ سال کے لیے ایک گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے اس کو پانچ سال چلنے دیا جانا چاہیے جبوری طریقے سے دبا کے ان کی مخالفت کرو کنٹرول کرو ان کو گائیڈ لائن دے دو ان کو رستہ بتا دو کہ حکومت کیسے بتانا ہے ہر جگہ غلطی کرتے ہیں غلطی کو پانچ سال کرو تھا کہ وہ صحیح رسے پہ رہے اور ڈیلیور کرسکے اگر ڈیلیور نہیں کرتے ان کی نالائی کی ثابت ہو جاتی ہے نالائی کی ثابت ہو جاتی تو انگلی مرتبہ عوام ان کو الیکٹ نہیں کریں گے تو یہ صبر کی ریکوارمنٹ ہے اور صبر پبلک کو کرنا چاہیے تو اگر انہوں نے غلط لوگ الیکٹ کیا ہے چیخیں ان کے نگل گئے ہیں عمران خان کی مہنگائی کے وجہ سے اور بیروزگاری کی وجہ سے میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو سفر کرنے دینا چاہیے تاکہ سبک سیکھیں اور انگلی مرتبہ بہتر چاہے مجھے مشارک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں بڑا آدمی تھا عمر اصدید آدمی تھا میں کوئی میں سمجھتا تھا مجھے کہا کرنا چاہیے کہا نہیں کرنا چاہیے میں میں اصل میں بنیادی طور پر میں مجھے جو چیز پریشان کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں آج بھی میں فوج میں ہوں ساری سیاست میں ہوں اور مزید تھوڑا سا سیاست کرنا چاہتا ہوں وہ تھا بلوچستان پرابلم وہ ہے بلوچستان پرابلم میں سمجھتا تھا کہ میں بلوچستان پرابلم کو سالف کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور کرنے کے لیے میں یہ میں میں ایک حقیقت ہے کہ پنجاب پاکستان ہے پاکستان پنجاب ہے ففٹی سکس پرسنٹ پاپولیشن پنجاب کی پاکستان کی پنجابی ہے باقی چار سوئے بلکے فارٹی فور پرسنٹ ہے تو ہماری پارٹی دوزار تیرہ میں جس وقت پاور میں آگئی تو ہمیں ٹوٹل پانچ سیٹے ہماری تھی باقی تین سبوں سے اس کے باوجود بھی مسلم لیگ نون نے حکومت بنا دی پنجاب کے ووٹوں کے بنیاد کے اوپر یہ وہ حقیقت ہے جو میری بات کو سپورٹ کرتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بلوچستان کا بسرہ حکومت ال کر سکتی ہے اور حکومت کہاں سے بن سکتی ہے اس وقت امکانات بھی مسلم لیگ نون کے تھے تو مسلم لیگ اور پھر تھوڑا بہت فوج کا بھی ہاتھ ہوتا ہے بڑا تو میں نے کہا کہ پنجاب اور فوج کی بھی غالب اکثریت پنجاب سے تھی تو میں نے یہ سوچا کہ میں ایک ایسے پارٹی میں شامل ہو جاؤں جہاں پر وہ لوگ جن کے ہاتھ ہاتھ میں فیصلہ ہے جو فیصلہ کر سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جن کو ملک کا زیادہ فکر ہونا چاہیے باقی مصولوں کے مقابلے میں کیونکہ ظاہر ہے ان کی تعداد زیادہ ہے تو اقتدار میں انہی کے ہاتھ میں آئے گا اور اگر خدا نہ خاصتہ اس ملک کو کچھ ہوتا ہے تو زیادہ نقصام میں انہی کا ہوگا تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کم اکلی یا زیادہ اکلی یا جو بھی آپ سمجھ دیں میں نے فیصلہ کیا کہ مسلمی قنون وہ پارٹی ہے جو اقتدار میں آنے والی ہے جس کو فوج کی حمایت بھی حاصل ہوگی اور میں اپنا نکتہ نگاہ جب ان کے سامنے پیش کروں گا اپنے سمجھ کے مطابق وہ وجوہات جس کی بنیاد کی اوپر یہ جو بہچینی میرے صوبے میں تھی جو بہچینی میرے صوبے میں ہے میں نے کہا اگر ان وجوہات کی طرف توجہ دی گئی مرکزہ حکومت نے اور فوج نے تو انشاءاللہ والوستان کا مسئلہ حل ہوگا تو یہ میری وجہ تھی مسلمی قنون میں شمالیت ہاں یہ بہت ہی اہم کوشن ہے اور اس کوشن کا تعلق مجھ سے ہے اور مجھے چاہیے کہ ایمانداری سے میں اس کا جواب دے ہوں جب میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوا تو اس وقت مسلم لیگ نون اقتدار میں نہیں تھی اور اقتدار کے سفر میں چار سال ان کو لگے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے اس دوران میں جب بھی میرے پارٹی میں جب میں میاں صاحب سے بات کرنے کی پہلی مرتبہ میں نے بہلوستان کا مسئلہ یہاں پر نواب اکبر خان بگٹی کے بیٹک میں یہاں پر جو یہ مسجد روڈ کی اوپر ان کا گھر ہے یہاں پر کانڈولنس کے لیے وہ آئے ہوئے تھے تو تلال بگٹی صاحب نے اللہ بغفرت ان کی کرے انہوں نے مجھے کہا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں کانڈولنس کے لیے انہوں نے مجھے سپیشل ریکویسٹ کہا اس سے پہلے میں کانڈولنس کے لیے گیا تھا ان کے پاس تو اس نے کہا کہ وہ میاں صاحب آ رہے ہیں تو آپ ذرا ان سے بات چیت بھی کریں بہلوستان کے مسئلے کو تو وہاں پر کھل کے میاں صاحب سے میں نے بات کی انہوں نے ہر چیز غور سے سنا اور اس کے بعد پھر میاں صاحب نے بار بار اب تو اپنے تقریروں میں ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نواب اکبر خان بگٹی کے قتل کا اور شہادت کا ہم مدلہ لیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے انکوائری کریں گے فلان کریں گے میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی تھی اس زبانے میں میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میاں صاحب آہ میں تو یہ نہیں سمجھتا ہوں وہ ملٹری آپریشن ہو چکا تھا دوہزار نینٹی نینٹی سکس کا تو میں نے ایک تجویز دیتی اور میری تجویز یہ تھی کہ بلوشتان کے مسئلے کو آہ لوگوں کے سامنے لانے کے لیے کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا آپ ایک کمیشن بٹا دیں اس کمیشن کی سربراہی آپ جسٹس بھگوان داس کو دے دیں یا جسٹس قدیر چودری صاحب کو دے دیں جو ہمارے بلوشتانی ہیں آہ سبی سے ان کا تعلق تھا آج بھی الحمدلللہ آہ پابند حیات ہے سکر میں اپنے بیٹی کے پاس رہتے ہیں میں نے کہا یہ بڑے نامی گرامی قسم کے ہمارے جج ساہبان رہے ہیں آہ پاکستان کے اور ساری پاکستان کو جانتی ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ کیا کوئی آپریشن کرنے پرویز مشرف صاحب نے جو آپریشن لانچ کیا تھا اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن تھی کہ نہیں تھی اگر نہیں تھا تو پھر جو ریمیڈیل میجر تھے جو بھی نیوابی کاروائی کرنی تھی تو وہ کرنا چاہیے تھا اگر آپریشن کی ضرورت ہی تو اس کو دباہ کی جاری رہنا چاہیے تھا اور کاروائی کرنا چاہیے تھا بہران انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کریں گے لیکن جب مقتدار میں آگئے اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی ایک دن بھی میں بل کھل کے یہ بات کروں گا مجھے انہوں نے موقع نہیں دیا کہ پھر میں وہ ٹائم تھا جب میں میں نے کوشش کی اسے انٹریویو لینے کی لیے ون ٹوان ملاقاف کرنے کی لیکن میں انفرچنیلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس سٹاف میں کچھ ایسے لوگ تھے اور کچھ ایسے لوگوں نے اس کو ایسی بریفنگ دی ایک تو انہوں نے یہاں پر گورنمنٹ بن گئی گورنمنٹ بن گئی یہاں پر ڈاکٹر مالک صاحب کی گورنمنٹ بنی ان کے سمجھ کے مطابق اور ماری ایجنسیز کے ممکن ہے ریکمینڈیشن کے مطابق ڈاکٹر مالک صاحب کو وہ زیادہ جینئرن بلوستانی کے نوائندگی کے قابل سمجھتے تھے اور نعب صلی اللہ زہری صاحب بھی تھے تو پرابیبلی میاں صاحب کو میری ضرورت نہیں پڑی بلوستان کے مسئلے میں کے بارے میں بریفنگ لینے کی یہ بتانے کے لیے کیا تھا اس سے پہلے یہ نہیں تھے اس کے بعد یہ لوگ آ گئے تو پھر انہوں نے پھر ان کا ایک پرنسپل اسٹاپ آفسر تھا فاوہ صاحب وہ کوئٹہ کے ڈیپٹی کمیشنر رہے تھے تو ایسی رہے تھے نصیر آباد میں وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا ایکسپرٹ سمجھتے تھے بلوستان کا سو جنرل قادر کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں رہی پانچ سال کے دوران ہے میری اوپر ویسے بڑے مہربان تھے مجھے فنشنز کافی تھے میرے اپنے ذلے کے درقی کے لیے وہ مجھے شکایت نہیں ہے لیکن بلوستان کے وصلے میں میاں صاحب نے ایک بات بھی آیا مجھ سے نہیں سنی بر سبیل تذکرہ میٹنگ میں ایک آت بات کہی جاتی ہے لیکن وہ تفصیلاً جس اس قسم کی باتشیت ابھی میں کر رہا ہوں اس قسم کی باتشیت کرنے کی نوبت نہیں آئی جہاں پر مجھے اپنا ویو پوائنٹ دینا پڑتا اور اس کے جواب میں کوئی اور ویو پوائنٹ آتا اور جہاں ڈسکشن ہوتی اور ملوستان کے مسئلے کو سمجھنے کی بات کی جاتی ہے لیکنی نواب صاحب ایک نواب تھے انہوں نے اپنی نوابی طریقے سے اپنے حکومت کی مہمبرکز میں تھا اور میرا صوبے کے حکومت میں کسی کسوں کا دا عمل و دخل نہیں تھا نواب صاحب نے اپنے کابینہ میں میری کبھی مشابرت مجھ سے نہیں کی تھی اور نہ اپنے باقی معاملات کو چلانے کے لیے وہ اپنا معاملہ چلا رہے تھے اپنے طریقے سے میں مرکز میں میٹھا ہوتا لیکنے کے میری میری سوری میری دوستی کسی سے نہیں رہی ہے نہ میری پرویز مشرف سے دوستی تھے نہ میاں صاحب سے میاں صاحب نے کبھی آج تک اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ میرے بچوں کی تعداد کیا ہے اور میرے فیملی میں میرے بھائی کتنے ہیں بھائی بہن کتنے ہیں کیا ہے دوستی میں تو کمز کے اتنی باتوں کا پتا چلنے چاہیے تو وہ ایک طریقہ تھا سیاسی ایک تعلق تھا that's about all اور مجھے کوئی شکایت نہیں دوست بنانے کے لیے اپنے چوائس ہوتی ہے جو مرضی ہے جو جس کے ساتھ آپ کی mental equation ہو وہ آپ کا دوست بنتا ہے تو وہ ایک کوئی ایسی بات نہیں تھی سہست میں ہمارا ایک تعلق تھا اور میاں صاحب نے میں اور بھی بڑی شکایتیں اس دن ہوئیں جب میاں صاحب کی بیٹی یہاں پر آئی پی ڈی ایم کی میٹک نے یہاں پر پچیس کون سے تاریخ تھی ہے پچیس بارچ تھی کہہ دکھا ہے میں ایگزیک ڈیٹ جو بھی پچیس تاریخ پر تو وہ اس دن کافی کچھ تلخباد سامنے چیزیں آئیں اور وہ نواب صنع اللہ کے اسٹیج پر بیٹھنے اور نہ بیٹھنے سے متعلق بات تھی پارٹی ہائی کمانڈ سے یہ بات آئی کہ ان کو اپنے اسٹیج پر نہیں بڑھنے دینا ہے تو اس پہ میں کافی افسٹ ہوا کیونکہ راہ صنع اللہ دبائی میں تھے میں نے ان کو بلایا تھا یہاں پر کہ وہ آئیں اور پی ڈی ایم کی میٹنگ تھی اور میں سمجھتا تھا اور ویری رائٹلی سمجھتا تھا آج بھی میں کہوں گا کہ ویری رائٹلی میں سمجھتا تھا کہ وہ آتے اور وہ کنٹریبیوٹ کرتے وہ آئے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیے ان کے لوگ بھی کافی آگئے وہ لاجسٹک سپورٹ بھی انہوں نے دی تو یہ بالکل ایک غیر مناسب بات تھی وہ اس صوبے کے وزیرالہ بھی رہے تھے اور مجھ سے پہلے وہ مسلمی کے صوبائی صدر بھی تھے اور صدارت ان سے لے کے مجھے ان کی مرضی سے دی گئی تو ایک وجہ یہ بھی تھی یہ تھی ہے اور دوسری وجہ جو تھی وہ اصل میں یہ شاید اس میں معافی تلافی کی بنجائش ہو جاتی اگر کوئی رگرٹ کرتا یا کہتا کہ جی نہیں ہم نے یہ صحیح نہیں کیا لیکن جو بات آخر میں جو کٹھا پوائٹ آئے وہ فوج کے خلاف جو انتہا میں میاں سامنے باتیں کی فوجی آرمی چیف کو پہلے میں تو سچی بات یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں آج میں تو اپنے فوجی جرنیل ہونے کے ناتے میں گورنر بنا اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے یہ پوزیشن مجھے فائننشل پوزیشن سوشل پوزیشن یا مشوارہ اور جو مجھے ایڈوارٹیجز آئے مقابلتا میرے اور لوگوں کے یہ تو فوج کی ملازمت کی وجہ سے تھا اور فوج کی ملازمت میں تو آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں جیسے پہلے آپ کے فیلے کو سوال کے جواب میں میں نے کہا ہم ریٹائر ہوتے ہیں لیکن فوجی ہم رہتے ہیں اسی طریقے سے تو فوجی ایک چیف کے نیچے ہماری ایک تابداری کا تعلق باقی رہتا ہے کبھی بھی اتنی کردار کردار کشی کے تک ہم نہیں جاتے ہیں جہاں تک میر سامیہ صاحب گئے تو اوپن کنفرنٹیشن کی بات کی میں ابھی پھر اس محفر میں نہیں بیٹھ سکتا تھا کہ جہاں پر فوج کو گالیاں ملیں جہاں فوج کی اوپر دائشت گردی اور وردی اور پتہ نہیں کیا کیا اس قسم کی باتیں کی جاتے ہیں ناممکن تھا بے ریلی غیر مناسب تھا بے ریلی اور بالکل میں اس کو ناممکن غیر مناسب سبجا اور اس دن میں نے کہا کہ سوری وہیں پر ہی میں نے کہا کہ اس کے بعد میرا آپ کے ساتھ چلنا ناممکن ہے میں کسی کے ساتھ بھی میرا چلنا ناممکن ہو جائے گا اگر وہ انہیں ایکس ٹیمز کو ٹچ کریں گے اور میں کبھی بھی اس فوج نے اس ملک کیلئے بڑی قربانیاں دی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی مرضی ہے جو مرضی ہے آپ سمجھ لیں کئی لوگ ہیں جو مجھے بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کوئٹا کی عیلت کیا تھی چند سال پہلے انٹیر ملوستان کی عیلت کیا تھی ٹھیک ہے سب کچھ آپ کے سامنے اور وہ اس کے لیے کہ یہ ایسے نہیں آسان ہوا کہ تعلیہ بجا کے یہ چیز ہو گیا چھٹکی بجا کے چیز ہو گیا قربانیاں بڑی دینے پڑی فوج نے قربانیاں دی اور اس کے بعد سیول کے لوگوں کی میں ان کی بڑی جانے گئی جانے لوگوں نے جو گیم کھیل رہے ہیں وہ معصوموں کے جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں چاہے وہ معصوم فوجی ہیں چاہے وہ ینگسٹرز ہیں غریبوں کے بچے ہیں جو مروائے جا رہے ہیں جبارے جا رہے ہیں ہر طرف سے نقصان ہے سب کا بلک کا نقصان ہے ہمارا منصار ہے پاکستان کا نقصان ہے میں نہیں مجھ سے حسن اکبال صاحب کی بات ہوئی مجھ سے شاید خاکان عباسی صاحب کی بات ہوئی انہوں نے مجھ سے بات کی اور میرا جواب یہی تھا کہ سارے اس صورتحال میں میں واپس ہونے کا ساری پہ دارے جب پھر اس کے بعد آپ نے ایک مشاورت کیا تمام نون لیگیوں سے یا آپ کے نظریاتی تھے یا نون لیگی سے آپ نے مشورہ کیا کسی اور پارٹی میں جانے کا اس میں کیا فیصلہ ہوئی دیکھیں جی ہم نے دو مشاورت کیا ایک تو مسلم نون کو چھوڑنے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک جلسہ کیا جی اس میں یہی فیصلہ ہوا انہوں نے سب اختیارہ میں دے دیا اپلوڈ چھوڑ دیا ہمارے ساتھی ابھی بھی ہمارے ساتھ آئے انشاءاللہ اور دوسری مشاورت ہم نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی کی جہاں پر سب نے یہ مشورہ دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ شامل ہو جائے تو پیپلز پارٹی میں شمولیت کی آغاز آپ نے کہاں سے کیا اور کس سے کیا بات ہوئی بات یہ ہے جی کہ میں نے آپ کو دربیان میں بتا دیا کہ میری ابھی خواہش ہے کہ میں کچھ ایسی ایسا کام کروں جہاں پر بلوستان کا مسئلہ حل ہو جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام میں کر سکتا ہوں ابھی بھی میں ایفرٹ کر سکتا ہوں مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ اس کے کم اس کے میرا زمین مجھے ملامت نہیں کرے گا میرے بچے بھی یہ نہیں کہیں گے کہ جی آپ کچھ کر سکتے تھے آپ نے کیا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلوستان کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے کہ واشی مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے اگر انہوں عامل کی طرف ان وجہوات کی طرف توجہ دی جائے اور وہ توجہ کی کاروائی جو حکومتیں ہیں وہ سیاسی وہ کر سکتے ہیں ان کے اختیار میں ہیں وہ کر سکتے ہیں فوج کر سکتی ہیں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے ابھی مجھے ایک مینس ٹیم سیاسی جماعت میں ہماری جو چھوٹی جماعتیں ہیں سوائی لیول کی ان کا تو ایک ہی چیز ہوتا ہے کہ صبح شام گالیاں دے دو اور رستانی بتاتے ہیں اور ہمیشہ تنزیہ جو طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں تنز بری کاروائی تو اور ان کی تعداد بھی اتنی کثیر نہیں ہوتی ہے کہ ان کے وجہ سے کوئی فرق پڑ جائے تو بہرحال میں نہیں سمجھتا تھا کہ صبحی لیول کی پارٹی میں شمولیت کر کے میں کچھ کر سکوں گا تو قومی لیول کی پارٹیاں ایک پارٹی وہ تھی جس کو ہم نے چھوڑا دوسری پارٹی وہ ہے جو پھٹ چکا ہے تحریک انصاف تحریک انصاف اس لیے کہ وہ ایک ون من شو ہے آپ سے میں سوال کر لو آپ دونوں آہ بڑے بڑے لوگ ہو آپ لوگ آہ جنرلسٹ ہو جنرلسٹ کی نبز عوام پہ کی آہت عوام کے نبز پہ ہوتی ہے تو عمران خان اگر دائمہ ہو جانا نمبر ٹو کون ہے ہے کوئی کدھر ہے اس کا ٹیم کہا ہے بلو بلڈڈ پی ٹی آئی والے کتنے ہیں اس کے ٹیم میں جو ڈیلور کرنے والے ہیں تو انفارچنلی وہ میں آج بھی اس کے بارے میں یہ بات میں کہتا ہوں admit کرتا ہوں اس میں انگریزی کا لفظ ہے اردو ترجمہ کیا ہے well meaning آدمی ہے اچھے ارادے رکھنے والا آدمی ہے ٹھیک ہے اچھے ارادے والا اور ابھی تک جو سامنے ہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایماندار بھی ہے ایماندار کے different standard ہے کئی لوگ agree کرتے ہیں کئی نہیں agree کرتے ہیں جہاں تک well meaning ہونے کا تعلق ہے اچھے ارادے رکھنے کا وہ تو میرے خالب میں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں زید بھی ہے بکھر بھی ہے ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ پاکستان بہت ترکے کرے بہت آگے جائے بڑا نام ہو بڑا عزت ہو ہم خوشحال ہوں اور کیا کچھ نہ ہو لیکن پھر اس کے لیے vision چاہیے اس کے لیے team work چاہیے پاکستانی عوام نے اس کو بڑی عزت دی بڑی پرزیرائی دی سب کچھ کی لیکن وہ بھی deliver نہیں کر پائے سو دوسری پارٹی وہ تھی اس طرف بھی جانا لیا ہے یہ پارٹی جو جس کا میں نے فیصلہ کیا ہے جس کو شامل ہونے کے لیے آہ اس کے خلاف آہ میڈیا کی بہت سخت آہ ان کی ٹرائل ہو چکی ہے بہت زیادہ کرپشن مرپشن یہ وہ وغیرہ وغیرہ ان کے پھر بعد میں یہ بہرحال ایک آہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے ساتھ مسلم علیک کو انہوں نے شامل کر دیا اسی طرح یہ کرپشن مرپشن کے چکروں میں دائم آئے ہیں پر میں تو ایک اور اینگل سے اس پارٹی کو دیکھتا ہوں اور آہ وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں اس پارٹی کے ساتھ کوئی پارٹی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے وہ کیا ہے وہ ذلفقار علی بھٹو کا آنا اور پھر ذلفقار علی بھٹو کا جانا اپنے پاکھن لڑائی کے دوران اکٹر ساری تیرانوے ہزار فوجی کے لیوں کو واپس پانچ ہزار سکوئر مائلز ایریا ہندیا سے واپس لینا آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پر فلسطین کے سکسٹی سیون میں جتنا ایریا چلا گیا اس کے بعد جتنا ایریا چلا گیا ایک انچ بھی ان کو نہیں ملی لیکن بھٹو صاحب نے وہ معاملہ پانچ چھ مینے کے اندر اندر اتنا بڑا علاقہ جو کئی ملکوں کے ایریا سے بہت زیادہ ہے انہوں نے واپس لے لیا نائنٹی سویٹی تھی کیا کہتے ہیں متفقہ آئین پلک کو دے دیا اس کے بعد پھانسی چڑے اس کے بعد اس کی بیٹی بھی جو شہید ہو گئی اس کے پارٹی کے ورکرز نے کوڑے بھی بشمار کھائے بہت کچھ انہوں نے قربانیاں دی دو بیٹے بھی اس کے ملکی معاملات کے بھینٹ چڑ گئے بیوی بھی اس کی جس طریقے سے اس کی بات ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد پھر زرداری صاحب کے دور میں آئیں بہت کچھ لوگ لکھتے ہیں کہتے ہیں لیکن اسی زرداری نے ففٹی ایٹ ٹو بھی کہ اختیارات اس کے پاس تھے بطور صدر کے اس سے اپنے آپ کو خالیات کر دے وہ بھی واپس کر دے اسی زرداری کے دور میں ایٹینت امینڈمنٹ آیا ایٹینت امینڈمنٹ اس پارٹی کے دور میں آیا جہاں پر اس ملک میں میں کہوں گا کہ نائنٹی پرسنٹ جو الہدی کی پرسندی کے روجانات تھے وہ جوہات تھے وہ ایڈریس ہو گئے ابھی اس کی گنجائش نہیں ہے ایٹینت امینڈمنٹ کی اوپر اگر صحیح طور پر عمل کیا جائے اب یہ سوچنا کہ جی ہم الہدہ ملک بنائیں گے یہ کریں گے جو ملوستان میں یا کے پی کے میں یہ دائیں گئی بات ہوتی ہے اس کی گنجائش ختم ہوگی سیونت این ایف سی آوارڈ بھی اسی پارٹی کے دور میں آیا تو ان کے اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو جب ان کے پارٹی کے لوگ ہیں یہ کافی کچھ فخر کر سکتے ہیں مقابلتا ان کے باقی کوئی پارٹی اگر اپنا ریکارڈ سامنے رکھے اور کل میرے جیسے آدمی کے ساتھ اگر مناظرہ کرے تو میرے خیال میں اس کے لیے مناظرے کچھ اتنا بہت مشکل ہو جائے گا اور الحمدللہ اس پارٹی نے ایک اور بڑی اچھی بات کی ہے موقع آئے دو تین ایسے کہ سندھی پارٹی بن سکتی تھی اس کو سندھی پارٹی کہا جاتا ہے لیکن سندھی پارٹی کبھی اس نے بننے کی کوشش نہیں کی خدا نہ کرے کہ سندھی پارٹی بن جائے کیونکہ بڑا خطرناک ہوگا سندھ میں اس کو حمایت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے حامی عرج کے بیٹے ہوئے پنجاب میں بھی اور یہ لاہور سے اٹھا اور لاہور کی ہی پوٹو سے انہوں نے بہت کچھ اصل کیا اور ملک میں انہوں نے اکثریت اصل کی بہت کچھ دیکھیں میں پھر وہی بات آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک پبلکک کو جواب دہی نہ ہو پبلک کی طرف سے اکاؤنٹ بلیٹی نہ ہو نیب کے ذریعے سے اکاؤنٹ بلیٹی ہو تو اکاؤنٹ بلیٹی پوری نہیں ہوتی ہے پبلک کی اکاؤنٹ بلیٹی بسٹ اکاؤنٹ بلیٹی ہے ہی آپ کو میں میں آپ کو میں آپ کو میں آپ کو مثال دیتا ہوں فیر ان فیر کو چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے آپ کی آپ پر حکومت تھی دوزار آٹھ میں پیپلز پارڈی کی حکومت تھی نہیں تھی آپ جی کدھر گئے دوزار تیرہ میں کدھر گئے دوزار اٹھارہ میں آپ کو مکاملہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا پبلک نے آپ سے آپ کاؤنٹے جواب دے جی صحیح 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 ٹھیک ہے آپ کی حکومتی دوزار آٹھ میں مرکز میں دوزار تیرہ میں آپ غائب ہو گئے دوزار اٹھارہ میں آپ غائب ہیں ٹھیک ہے ڈیلیور کر پاؤ گے تو آ جاؤ گے عوام جو ہے نا اس چیز کو عوام کے ہاتھ میں دے کوئی اور ایکسٹرنل فیکٹرز نہ لائے جائے میرے ذریعے سے تبدیلی نہ ہو عوام کے کامن مین کے ذریعے سے تبدیلی آ جائے وہ جواب دے وہ پھر ٹھیک چلے گا ڈیلیور کریں گے جمہوریت جو ہے نا ملک ترقی کرے گا سب کچھ ہو جائے گا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہم آج بھی اسٹیٹسکو کی پالٹکس کر رہے ہیں آج بھی ہم نارمال ہے کہ بس ڈی کہ جی ہمارا گروت ریٹ ہے پان پرسند ہے چار پرسند ہے کیا کر پائیں ہم لوگ چائنا ہمارے بعد انہوں نے آسل کی آزادی سے کہاں چل گئے انڈویشہ کہاں چلا گیا ملائیشہ کہاں چلا گیا کوریا سب ویٹنا میٹنا ہمارے کوک سے جنم لیا مگلہ دیش نے وہ کہاں سے کام پہنچ گیا مالدی بھم سے آگے ہے سری لنکا جو ہم پر ٹوٹ پوٹ کے بیس تیس سال کی اس جخانہ جنگی کے بعد وہ بہتر حالت میں تو ایک ہی طریقہ ہے واحد طریقہ ہے کہ جمہوریت کو پر اپنے دیا جائے جنمیورت کو چلنے دیا جائے اور بے سبری نہ کیا جائے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے جگہ پہ کھڑا رہے اپوزیشن اپنے قدموں پہ مضبوطی سے کھڑا رہے فوج اپنے جگہوں پہ مضبوطی سے کھڑا رہے سہ سندان اپنا کام کرتے رہے مو کالا کر دیتے ہیں اگلی مرتبہ پامڈکور کا مو کالا کر دے گا اگر اپنے مو کو صاف کریں گے بالشاہ اللہ اپنے خوب بنائیں گے شیو کریں گے سب کچھ کریں گے داڑی کو وہ عزت ان کی رہے گی یہ باتیں ہیں یہ کچھ لوگ جو انہوں ہمارے سوڈو انٹلیکچولز ہیں یہ ان کے چیزیں ہیں جو انہوں نے کیا کہتے ہیں انکنسیو کیے ہیں انہوں نے بنائے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں ہے پبلک تمام کاروائی کرتی ہے ایک ڈیمانڈ آپ کا ہو کہ الیکشنز فیر اور فری ہو اس میں کسی قسم کی کوئی وکسچر ڈالے کی ضرورت نہ ہو تاکہ پبلک کم از کم یہ کنونس ہو جائے کہ یہ لوگ جو اس وقت کرسی پہ پیٹے ہوئے ہیں یہ ہمارے لائے ہوئے ہیں ہم نے ان سے جواب لینا ہے انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے یہ نہ ہو کہ کوئی کوئی ماں پارٹی کوئی باپ پارٹی کوئی بھائی پارٹی آ جائے اور وہ یہ کہے کہ ہم پبلک کو جواب دے نہیں ہیں کئی ہم سنتے ہیں بتا نہیں میں صحیح ہے غلط ہے ایک قادہ ایسے نوالک کے سن میں لوگ ہمارے بلستان کے ہم تو پبلک کو جواب دے نہیں ہیں ہمیں تو فلان لائے یہ غلط بات ہے ٹوٹلی غلط ہے صحیح ہے غلط ہے مجھے پتا نہیں ہے میں ان سے اتنا نزدیک نہیں ہوں لیکن لوگ کہتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں اس کے لیے میں کچھ نہیں کہوں گا بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جائیں میرے زلے میں میرے تین زلے ہیں وہاں پر جائیں زمین پر دیکھیں جو میں نے کام کی ہیں اور لوگوں سے پوچھیں اگر میں نے کچھ کیا ان کے لیے کہ نہیں کیا بہتر یہی ہے خارہ بہت دور نہیں ہے کسی خارہ نسی پوچھنے بجائے اس کے کہ میں یہاں پر ڈینگیں ماروں اور بتاؤں کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا الحمدللہ جو کچھ میں نے کیا بہت کچھ کیا اتنا میں بتا سکتا ہوں ایک چیز باہرحال یہ آپ ضرور ضرور کر لیں ایک چیلنج میں تھو کرتا ہوں ان عزلہ میں جہاں سے میں ام اے تھا جی اور وہاں پر میں نے جو کچھ کیا میرا تو ایک پانسالہ ٹرم تھا جہاں پر مجھے کام کرنے کا موقع ملا گورنمنٹ میں میں تھا پاکستان جب سے بنا ہے آج تک جتنے بھی ام اے نے آئے ہیں اس علاقے کے اور جتنے بھی ام پی ہیں ان تمام کے کام ایک طرف رکھے اور میرے کام ایک طرف رکھے اگر میرا کام زیادہ نہیں ہوئے تو پھر آپ مجھے الزام دے ایک پر یہ بات فخریہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے کام الحمدللہ ان سے وہ زیادہ ہیں جو کام میں نے کیا دوسری بات جو میں کہہ سکتا ہوں فخریہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بات بھی فخریہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک روپے کے بیمانی میرے خلاف ثابت کر دیں ایک روپے اللہ میری مدد کرے اور میں اسی طرح سے ثابت اگر آئندہ اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع دیا میں میں نے بتایا میرے علاقے کی بات کو چھوڑو میں اپنے صوبے کی بات کرتا ہوں میں میں اس تعلیمی لیول کا آدمی ہوں اس تجربے لیول کا آدمی ہوں اس ویجن لیول کا آدمی ہوں اور عمر کا میرا حساب نام ایسا ہے کہ میں صوبے کی بات کر سکتا ہوں مثلا میں ایک عجیب عجیب نائن صافیہ ہمارے صوبے سوارے گی مثلا ایک قانون ہے ہمارے ملک میں اس وقت پاکڑا کسکو سے جا کے آپ چیک کر لیجئے پچھلے بیس سال کا ریکارڈ چیک کر جیے پاکستان بلوستان کے عوام کو دیاد کو چھے سے آٹھ گھنڈے بجلی ملتی ہے قانون ہے قانون ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ در ہے اور شہر میں دس سے بارہ گھنڈے ہے کتنا ہے اللہ پہ ترجم آٹھ سے دس گھنڈے ہیں بارہ گھنڈے ہیں مہین پاکستان میں ایک طریقہ ہے لوڈ شیڈنگ ہے تو وہاں پر لوڈ شیڈنگ کرو دو گھنڈے کا ہے چار گھنڈے کا چھے گھنڈے کا ہے شہر اور وہ کیا کہتا ہے گاؤں کی طبیز مت کرو ٹھیک ہے جیتنا خیرپور میں لوڈ شیڈنگ ہے جیتنا لڑکانے میں ہے جیتنا وہاں پر نوشیر و فیروز میں ہے لاہور میں ہے یا سیالکوٹ میں اتنی یہاں پر کاربائی کرو ٹھیک ہے نا جی شہر میں دیاد میں یہ کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں کیا یہ بات کرتے ہو مجھے شرمانا چاہیے کیا ہمارے بلوستان کے چیپ منسٹر صحابان کو شرم آتی رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے میں پھی جب منسٹری میں تھا میں چھکتا تھا چلاتا تھا بتاتا تھا کوئی بات ہماری سنتا نہیں تھا وجہ کیا بتاتے ہیں وجہ بہت مزدار وجہ ہے کہ جی پلوستان کے لوگ لوگ بل نہیں دیتے ہیں ٹھائی ہے کون نہیں دیتا ہے ٹیو ویل والے نہیں دیتے ہیں ٹیو ویل والا نہیں دیتا ہے ٹیو ویل والے کتنے ہیں ڈائی پرسنٹ ہے نینٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ بلوستان کے لوگوں کو آپ سزا دے رہے ہو ٹیو پوائنٹ فائی پرسنٹ لوگوں کے لیے جن کے ٹوٹل ٹیو ویلز کی تعداد تیس ہزار ہے ان کا جرمہ ہے لہذا ہمیں یہ چیز اکیڈمی میں جس وقت ہم کرڈٹ تھے تو ہمیں جس وقت تربیت دی جاتی تھی تو وہ کلیکٹیو پریشمنٹ میں ملتا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہمارا ایک سادھی شرارت کرتا تھا سب کو پریشمنٹ کرتے تھے پھر ہم اس کو لاندولاد کرتے تھے کہ بھئی سیدھے ہو جاؤ تو یہاں پر یہ کاروائی کی جا رہی ہے اب یہ ایک ایسی چیز ہے کیوں بھئی اسی کو بنیاد بنا کے وہ بچہ جو یا جو لڑکا یا جس کو آپ داشتگرد کر دیں جو بھی کہہ دیں آپ اس کو وہ اس نے بندوق اٹھایا وہ کہتا جی یہ بچہ ہے کیوں ہم تو پاکستان کے اگر شہری ہے تو ایک برابر انڈسٹرلوک کرنا چاہیے کسی کو خیال ہی نہیں دیتا ہے اور یہ واپلا کو پیسے چلا جاتا ہے یہی اس ڈیوویلوں کی بلوں کے مد میں ارے بھائی یہ تیسزار ڈیوویل ہیں دو سال کے پیسے یہ پچاس ارب لگا دو یہ سب اکسلرائز کر دو اس کے بعد تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی ٹوٹل اس وقت بلوستان کی ریکوائرمنٹ ہے سولہ سو میگا وارٹ بجلی میگا وارٹ کی اور ڈیوویلوں کو اگر اٹھا دو گے تو چار سو پانچ سو میگا وارٹ ہو جائے گا پانچ سو میگا وارٹ میں فری میں دے سکتے ہو لوگوں کو چوبیس گھنٹے بجلی دے سکتے ہو کیوں نہیں دیتے ہو کیوں نہیں ان لڑکوں کا مو بند کر دیتے ہو جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں گا جی ہمارے سا زیادتی ہے یہ وہ ہے بولے کہ زیادتی نہیں ہے بلکہ ہم آپ کو باقی علاقوں کے مقابلے آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہی نہیں کریں گے دوسری بات صوبے کی بات صوبے میں ہمارے ملک تمام جتنے ڈسٹک ڈسٹک ڈکوارٹر ہسپیٹلز ہیں کسی میں سپیشلس نہیں ہے اور سب کے سب پوسٹڈ ہے ہر ڈسٹک ڈکوارٹر میں تمام سپیشلٹیز کے ڈاکٹر پوسٹڈ ہے کہ جی وہ ڈاکٹر جاتے نہیں ہیں ڈاکٹر جاتا نہیں ہے تمہیں کیا پہنچتا ہے انکرسی پہ بیٹھو تم چیپ منسٹر ہو منسٹر ہو فلانے ہو سکٹی ہو یہ ہو وہ تمہارا کام نہیں ہے تمہارا کام نہیں ہے کو ان سے آپ ڈیوٹی لیں تنخواہ لیتے ہیں بھئی ٹیکس پیئر کے ڈبل تنخواہ لیتے ہیں پانچ پانچ لاکھ روپے لے رہے ہیں میں نے بھی وہاں پر اپنے خرچے سے زچا بچا کا ایک آسپیٹل ابھی میں نے پچھار دن پہلے میں نے کھولا ہوا ہے ڈیلی اس کے اوپی ڈی پچاس سے اوپر ہے تین سے چار آپریشن ڈیلی ہو رہے ہیں خاران میں لیکن ہمارے حکومت کو اب تک تیرہتر سال کے بعد بھی میں وہاں اسی زلے کا رہنے والا ہوں وہاں تکے توفیق نہیں ہوں کہ وہاں پر کوئی گاناکالوجسٹ ہو وہاں پر کوئی سرجن ہو وہاں کوئی فیزیشن ہو وہاں پر این ٹی سپیشلسٹ ہو وہاں پر کوئی ڈینتیسٹ ہو کس کی ڈیوٹی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں مہت کچھ کر سکوں گا میں ضرور دے میں اس کو امرجنسی سرویس دیکلیر کروں گا میں دیکھوں گا کون ارتال کرتا ہے کون نہیں کرتا ہمارے سکولز سکسٹی پرسنٹ سکولوں میں ماسٹر ڈاز جاتے نہیں ہیں پڑھاری کے لیے ہائیسٹ پیڈ پریمیری ٹیچر آجا آپ کا ساٹھ سے ستر ہزار روپے لیتا ہے نہیں کرتا ہے بدواشی ہے اس نے ٹیو بیر اسے کوئی زمین بنایا ہوا کبھی بر چکی چلا رہا ہے کبھی فلانگ کر رہا ہے کبھی یہ کر رہا ہے کبھی وہ کبھی پر بھیڑیں پال رہا ہے یہ کر رہا ہے بھئی چھوڑے ان کو یہ سوے کے کام ہے نا یہ تو کریں یہ کریں ٹھیک ہے گوہی در پورٹ ہے ہمارا دس گیارہ دوہزار چار میں فنکشنل ہوا چار برت ہیں افغانستان کا ٹرازر ٹریڈ ابھی کراچی سے چل رہا ہے سنٹرل ایشیا کا اس کو کیوں نہیں فنکشنل بنایا جاتا اس چار برتس کو وہاں پر چار جیاز اگر ڈیلی لینڈ کر لے تو وہاں پر چھ ہزار گاڑیاں ڈیلی وہاں پر ان کو لوڈ بلے گا لے جانے کے لیے سنٹرل ایشیا افغانستان بائم ہے دیکھ وہ کتنی بڑی اکنامک انکٹیوٹی ہو جاتی ہے کیا کچھ نہیں ہو جاتی کیوں نہیں جانب صاحب اپنے آنکھیں کول رہا ہے ریکو دیکھ والے مسئلے میں پہلے تو مسئلہ تاکس چار زار روپے میں ٹرن تھا ابھی تو بارہ ہزار روپے ٹرن بارہ ہزار ڈالر ٹرن پر پہنچ گیا ابھی تو وہ وہ جو چھے بلینڈ ڈالر ہے وہ ابھی اتنا مقالع ہو گیا جو کچھ ہو گیا لیکن ابھی اس کو پی کیا جا سکتا ہے عربوں کے ساب سے آپ کے سو دو سو عرب سالانہ آپ کے پی ایس ڈی پی میں ایڈیشنل آ جائیں گے ریکو دیکھ اور گوادروں میں سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں شروع کر دوں باتیں بے شمار چیزیں جو کہ صوبائی حکومت کے کھاتے میں آ جاتے ہیں وہ نہیں کیے جا رہے ہیں جہاں پر مرکز بہت کچھ کر سکتا ہے وہ نہیں کیے جا رہے ہیں کہ نمائندگی نہیں ہے کیپیسٹی نہیں ہے اب باتا بلوشتان جیسے صوبہ کیا فورڈ کر سکتا ہے کہ چالیس عرب روپے سالانہ اس کے سالانہ ہو جائے لیکن حقیقت ہے اسلام آباد جو بدماشی کرتی ہے یہاں پر ایک دفع دے دیں گے انڈیکیشن انڈیکیٹ کریں گے بھی بزر بن گیا ہے کہ اتنے عرب اتنے عرب اتنے عرب جب یہاں سے کہیں گے پی سی ون بھیجو پی سی ٹو بول جو یہ چلے جاتے ہیں دسمبر کے مہنے میں دو observation لگا لیتے ہیں بارچ پہ جوب آجاتا ہے پھر کہتے ہیں یہ پیسے خرچ نہیں ہو سکتے یہی پیسے اٹھا کے دوسرے سی بھی تیسرے میں خرچ ہو جاتے ہیں آپ کا actual explanation پچیس تیس پرسنٹ کے قریب بھی نہیں ہوتا تو بہت کچھ کی گنجائش ہے آپ نے سوال پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ کیا میں تیر ماروں گا نہیں ماروں گا کیا کروں گا یہ نہیں نا ایک خبص کا انلیس مجھے یہ سوچ ہے فکر ہے اقتدار میں آنے کے بعد آپ مزیر اللہ میں دیں گے امنیس فیڈرلی سکاب ریجبے گورنر ریجبے اس طرح کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے اگر آپ کام کرنا چاہیں تو ایسی قوتیں ہیں جو آپ کو کام کرنے نہیں چھوڑتے ہیں کیا ایسی بات ہے میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بات کہ کوئی آپ کو کام کرنے نہیں دیتا ہے اس ملک میں میں کسی آدمی کو غدار نہیں سمجھتا ہوں میں ہر آدمی کو اس ملک کے ہر رہنے والے آدمی کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان سے وہ فادار ہے جب کام کوئی کرنے نہیں دے گا وہ ایک غداری کا عمل ہے جو کرے گا کوئی آدمی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر آپ کے آپ میں قابلیت ہو اہلیت ہو آپ کام کرنا چاہیں آپ کام کر سکتے ہیں اور پھر بعد میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ڈامم کہنے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہے بیس طریقہ یہ ہے کہ عزدار آدمی کی طرح السلام علیکم کر کے نکل جاؤ باہر میں نے چھے میں نے گورنری کی کیا ہوا میں نکل گیا کیا ہوا اللہ نے عزت دی بھی دو مرتبہ میں نے بن گیا تیسری مرتبہ بن گیا تھا لیکن دائمہ ہو گیا آج بھی آپ کے سامنے بیٹا ہوا گپے مار رہا ہوں ٹھیک ہے اللہ نے مجھے روار دیا لوگ تو چھپراسی کی نوکر چوڑے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن احمد کرو نکل جاؤ کیوں میں شبگرتی کرتے ہو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہوں گا کیوں کیا ہوا کیا ہوا اگر مجھے کلگل اللہ تعالی نے موقع دے دیا ہے میرے پارٹھی کو موقع دے دیا ہے میرے اکستانتی کو پہلا کہ میں یہ کروں گا کہ ہر ڈسٹرک میں از ای فرس سپ ویدن ون ایر ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹوٹ بنا دوں گا ہر ڈسٹرک میں جہاں سے کم از کم ازار کے قریب بچے بچیاں جوانا ٹیکنیکل تعلی محصل کر لے ہنرمند آدمی کے لیے جاب کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے ہنرمند آدمی نوکری کرتا ہے ہنرمند آدمی اپنے لیے جاب کریٹ کرتا ہے وہاں پر وہ کام بھی چلا لیتا ہے میرے ایک بتیجہ ہے کنیڈا میں ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہومر صاحب کا اگر میرے بھائی کو آپ لوگ جانتے ہو یہ ہاں پر ریٹائر ہو گیا تبی وہ وہاں پر کنیڈا گیا تو مجھے کہتا کہ کھا کھا میں وہاں پر میں نے ایک گارج کھولا ہوا ہے میں گارج میں کام کرتا ہاں وہ ہوتل منجمنٹ میں اس نے پوسٹ گریجوشن کی تھی وہاں وہ چھوڑ کے تو گارج کھولا وہاں پر کام شروع کر دیا تو اگر میں ڈاگری پہن کے وہاں پر خود کام کرتا ہوں میں نے کہا بیٹا تو تم سواب کمارے ہو گئے کہتا ہاں وہاں پر سات اٹھ اور لڑکے میں کام کراتا ہوں اب دیکھیں نا انر کی وجہ سے اس نے وہ انر نہیں کہتا کہ میں نے ڈپلوما لے لیا وہ کام شروع کر دیا ایک خود کام کر رہا ہے آٹھ آدمی اور کام کرا رہا ہے تو یہ انرمندیہ پیدا کرو لائیو سٹاک میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو کیا کچھ کیا جا سکتا ہے ہمارے ملک میں بڑی زمین ہے ہمارے پاس آبادی بڑی لیمٹڈ ہے اگری کلچر میں بہت گنجائش ہے اگری کلچر آپ کا تواہ ہو رہا ہے آپ یہاں پر ابھی فلیڈنگ سسٹم آپ کر رہے ہیں زمینوں کو بیاری کرنے کے لیے ٹکل سسٹم پہ چلے جاؤ آپ کی پانی کے ریکوائرمنٹ پانچ پرسٹ آ جاتی ہے یہ زیر زمین آپ کے علاقے کا یہ جو ہمارا ایپ تک چلا جاتا ہے یہ سوکنے والا ہے درخت آپ کے کٹ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے ہزار فٹ سے نیچے آپ مزید آپ بانی نہیں نکال سکتے ہو تو اس میں سے آپ ٹکل سسٹم کرو آپ کی پانی کے ریکوائرمنٹ آ کے پانچ دس پرسن بن جاتا ہے آپ کے زیر زمین پانی کا لیول بھی اوپر ہو جائے گا آپ اپنے ہوئے ایک فروٹ باسکٹ کو اس کو بھی بچا سکو گے اور علاوہ اس کے بہت کو چاپ کر سکتے ہیں اس کی طرف آپ تا بچا دیو ٹھیک ہے یہ ہے بشمار اور ایوے نیوز ہیں جہاں پر آپ چاپ کر سکتے ہو لوگوں کے لیے کوئی ایسی بات یہ نوکریاں دینا سرکار کی بس کی بات نہیں ہے دنیا کے کسی ملک میں پانچ سے دس پرسن سے زیادہ سرکار نوکری نہیں دے سکتی سرکاری نوکری ہے کیا کتنے جو گینک کے کلی رکھو گے روڈوں پہ کام کرنے والے کتنے چپراسی رکھو گے کتنے چھو گے میں حیران ہو گیا خاران میں گیا وہ ایک ریسٹ آوس انہوں نے بنایا نیا مجھے ایک رات وہاں پر ٹھینے کی ضرورت پڑ گئی رش ہو گیا تھا وہاں پر لسٹ لگا ہوا تھا اس کے بلازمین کا ریسٹ آوس کا انیس آدمی انیس آدمی اس ریسٹ آوس پہ چار کمرے تھے اس سے زیادہ گورنمنٹ کیا جاب پروائیڈ کر سکتی ہے ہر چیز کیا تو لسٹ لگا ہوا تھا ان کا سپروائیڈر تو فلانا تو فلانا تو فلانا دو سوئی پر تو تین اپنا مالی تو بتا نہیں کیا نا وہ پانی ہے نا یہ ہے نا وہ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے رسورسز کو صحیح طور پر اگر منیج کر لیں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے ہماری یہ کیا کہتا ہے اس کو ہماری انر تیز سے پہلے جو کالی مافی تھی ہماری یہ جو دریا مریہ ہمارے خواتین گنتے تھے یہ ہماری خواتین کی آپ پڑے آرام سے you can do so much کہ میں کہتا ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے تعلیم پنجاب میں ایک سسٹم لوگوں نے شروع کیا ہوا تھا انہوں نے کیا ہوا تھا کہ جی ایک گھر کے اندر تعلیم دینے کے لیے کوئی اگر لڑکی پڑی لکھی تھی یا خاتون یا کوئی سکول ٹیچر پرانا ریٹائر ہو جائے اس کو انہوں نے ریسپانسیبیلٹی دی تھی کہ بھئی میں ہم پچاس بیس آدمی آپ کو دیں گے جو ان پڑ ہیں بلکل چٹے قسم کے اور ان کو ایک سال بعد ہمیں ٹیسٹ کریں گے ان کو پڑ دیں اور لکھنے کے قابل صرف اردو پڑ سکیں اور املا لکھ سکیں چھوٹا موٹا تو اس کی ترخواہ انہوں نے مقرر کی تھی انہوں نے کہا ٹیسٹ ہم لے لیں گے بہترین طریقہ ہے لوگوں متعلیم دلانے کا اس قسمی اور لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کے لیے جو پڑے لکے ہیں گھر کے اندر اس کو وہ اپنے گھر کے اندر ہی وہ بھی بچوں کو پڑھا لے وہاں پر یہ کر دے وہ اتنی سوچنی کی ضرورتہ ہے اتنی کرنے کی گنجائش ہے کہ آپ سوچ نہیں سک میں خوشی میں چلنگ ویری فرنکلی میں بات کروں گا تو مسنونی لگے گا ایک تو وقتی خوشی ہوتی ہے وقتی خوشیاں یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ملازمت ملتے ہیں ہمیں پروموشنی ملتی گئی یہ ہوا وہ ہوا بڑی خوشیاں تھی اس ٹائم سے ریلیٹیڈ یہ چھوٹی سے بات ہوتی ہے بڑی بات نہیں ہے اولاد ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے بچے آپ کے اچھا کام کرتے ہیں خوشی ہوتی ہے آپ کو ترکیہ ملتے ہیں خوشی ہوتی ہے دولت مل جاتی ہے خوشی ہوتی ہے لیکن مجھے جو چیز جو خوشی دیتے ہیں وہ جو اگر عوام کے لیے غریب کے لیے اگر میں نے کوئی کام کیا ہے اور وہ خوشی جو ملتی ہے نا میرے وہاں پر ایک بچی کا گھر بن رہا ہے کراچی میں یہ مثال میں دوں یعنی دوں وہاں پر ایک بابا تھا بڑا ریمی آرخان سائیڈ کا ایک کام کسگاب ہوایا تھا چوکی دار تھا تو مجھے کہنے لگا صاحب میرے بیٹی کی شادی ہے تو میرے کچھ امداد کر لینا تو میں نے کہا میں کر لوں گا جب شادی قریب آجا مجھے بتا دوں میں نے سوچا تھا بیس تیسے ہزار روپے میں دے دوں گا اس کو غریب آدمی ہے اس کے لیے وہ بہت تھا تو جب شادی قریب آئی تو اس نے کہا صاحب شادی شادی ہے تو میں نے اپنے بھائی کو بہتا ہے اس نے کہا با لالا بیس تیزار میں دے دوں گا تیسا آپ دے دوں گا میں گیا پیسے دینے کے لیے بیٹے سے میں نے اپنے بات کی بڑے بیٹے سے جانزیب اس کا نام اس سے میں نے بات کی تو اس نے کہا بابا میں دے دوں گا اس کو پیسے تو خیر میں جب گیا ادھر تو میں نے کہا بھائی کوئی جازیب صاحب نے پیسے دی اوہ صاحب بھو پیسے دیتے بھو پیسے دیتے اس کی جو خوشی میں نے دے کی یقین کریں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح اس کو دنیا کی ایسی چیز مل گئی ہے میں نے کہا کتنے پیسے ملیں کہ صاحب پتہ نہیں ہے جے بن نکالا نکالا میں نے کہا دے وہ لاکھ روپے سے زیادہ تھا خوشی اوپر تو بچے نے دے دیا تھا لیکن وہ جو اس کی خوشی جو دیکھ کے میں نے مجھے خوشی ہوئی میں نے کہا تم نے خود کوئی کہا تھا کہتا ہاں صاحب میں کیا تھا کیا ہو کہتا دو مینی کی تنخواہ بچائی تھی میں نے کہا تنخواہ کتنی ہے سترہ ہزار دو مینی کی کہتا اس کی استدعا تو دو مینی کی تنخواہ تھی چونتیس ہزار اور اس کو مثلا یہ وہ چیزیں ہے جو آپ کو ریلی کیک دیتے ہیں ریلی خوشی ہوتے ہیں جہاں پر میں یقین کریں یہ بات کہنے والی نہیں ہے لیکن میں اپنے وہ پچی کے اس کاروائی کے اس کی جو خوشی میں دیکھ رہا تھا اس کو میں منشن نہیں کر سکتا ہوں دوسرا یہاں پر میں نے ایرپورٹ روڈ میں نے اس کے ڈیولیزیشن کی ڈبل کی ضرور روڈ کو میں نے ڈبل کیا یہاں پر یہ جو میرے گھر کی طرف کے آنے والا روڈ تھا اس کو میں نے ڈبل کر دیا ان کو جب میں دیکھتا ہوں جب بھی میں یہاں پر آتا ہوں تو مجھے ایسی خوشی ملتی ہے یہ بولان مارکٹ میرے دور میں بنیا آٹھ سو آدمیوں کے لیے گیرزن اکیڈمی میں میں نے یہاں پر ایک بلاک بنوالا ہے یہاں پر ایف جی سکول میں میں نے وہاں پر ایزے کور کمانڈر چھے سو لڑکیوں کے لیے وہاں پر ایک کالج سیکشن میں نے بنوایا یہ وہ چیزیں ہیں جب میں دیکھتا ہوں کسی کو پتا نہیں ہے لیکن جب مجھے خوشی ہوتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہو خارار میں ہمیں ایک روڈ ہے زبردست قسم کا کارڈٹ کالج ہے میرا ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیوٹ ہے میرا وہاں پر پلیں میں نے بنائی ہوئی ہیں وہاں پر ایک ڈیم بن رہا ہے وہاں پر جب میں جاتا ہوں جو خوشی مجھے ان سے ہوتی ہے اس کا سوچ نہیں سکتے وہ میرے جو ذاتی اچیومنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ریلی ہم میں ایک بات کا مجھے دکھ رہے گا تقلیب رہے گا مجھے پتا ہے میں مر بھی جاؤں گا تو مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہو سکے گا وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو بیشوار کاروائیں ہو رہی ہیں جہاں پر معصوموں کے جانے جا رہے ہیں زندگیاں فوج کے جوان ہمارے خوبصورت جوان ہمارے لفٹیننٹ کیپٹنز میجرز گرنلز یہ مارے جا رہے ہیں دوسری طرف سے ہمارے بلوچ بچے ہیں یہ مارے جا رہے ہیں کہیں پر مقابلہ کرتے ہیں فوج کے اوپر جو مہامت کا سماعہ ان کی جارے چلی جا رہی ہیں اور پھر ان کو استعمال کرنے والے یہ کاروائی ان کو سپانسر کرنے والے وہ شاہی خاندان کے لوگ ہیں جو کہ بڑے بڑے ایوانوں میں رہتے ہیں بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں جنہیں وہاں میں کوئی رہ رہا ہے کوئی لندن میں رہ رہا ہے کوئی کہاں رہ رہا ہے کوئی کہاں رہ رہا ہے اور اس چیز کا جو میں دیکھتا ہوں کہیں پر بھی وہ سمجھ نہیں ہے وہ اس معاملے کی طرف وہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے جو کہ دیر جانے میں میری ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک قومی لیول کی ایک ایسی کوئی گروائی کرنی چاہیے جہاں پر ان وجوہات کو پہلے معلوم کر لیں ج جس کے بنیاد کے اوپر یہ تمام کی تمام کروئی شروع ہوئی ہے وجوہات کی طرف اگر وہ وجوہات کو ہم معلوم کر سکیں اور وجوہات کو ہم ایڈریس کر لیں تو میرے خیال میں یہ معاملہ سب قسم ختم ہو سکتے ہیں یہ معصوموں کے جانے بچ سکتی ہیں ہر طرف سے اور ملک میں یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے یہ بھی ختم ہو سکتے ہیں ترکیاتی کام بڑے جوش و جذبے سے بڑے سپیڈ کے ساتھ اور بڑے ویگر کے ساتھ یہ چل سکتے ہیں ملک ہمارا ترکی کر سکتا ہے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے آج بلوستان میں ترکی نہیں ہو سکتا ہے ترکیاتی کام نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ مغاوت کا ماحول ہے لوگ مارتے ہیں چیلنج کرتے ہیں مجھے چیلنجز ہیں مجھے دمکیاں دی گئی ہیں دوسروں کو دی گئی ہیں دیسروں کو دی گئی ہیں نہیں بھی وہاں پر کوئی دماغہ شماکی کرتے ہیں یہ کرتے ہیں نہیں کیوں نہیں ناراض باراز ہے یہ وہ کیوں نہیں مقصد میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے وجوہات کو ایڈریس کرو وجوہات کو ایڈریس کرنے کے لیے باتچیت کی ضرورت ہے تو باتچیت کرو کوئی معاشی قدم اٹھانا ہے تو وہ کرو جہاں پر عمروان کو ٹک کرنا ہے وہ کرو وہ ایک پیکیج ہے ایک بات نہیں ہے کہ شاہزین بکٹی صاحب کا نام آ گیا اور معاملہ حل ہو گیا شاہزین بکٹی صاحب چلا جائے گا لوگ لائن میں کھڑے کل وہ سب آ جائے گا سب میرے خیال میں اتنا آسان بات ہوتا تو یہ بہت پہلے کرنا چاہیئے تھا اتنی جانے کیوں گئی اتنے لوگ کیوں مارے گئے اتنا کیا کچھ ہوا فوجی اتنے ان کی کربانیاں کیوں دے رہی پڑی سیواللہ میں اتنی قربانی کیوں ضرور کر گئے نہیں ہو تو ناکام ہو چکے ہیں ابھی تک ابھی تو جو بھی کوئی قدم اٹھائے گے تو اس کا نتیجہ سامنے تو نہیں آسکے گا نا ابھی اس کے نتیجہ سامنے آنے میں ٹائم لگتا ہے لانگ ٹائم ہوتا ہے ایک نامک ایکٹیوٹیز آپ کے نتاحج سامنے آنے کے لیے تو یہ تو وہ کامیاب ہے ناک کام ہے یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا اگلے الیکشن میں یہ میری ذاتی رہی تو میں یہ مثال ہو میں نے کہہ دیا ناکام ہو گیا ضروری نہیں کہ میری بات صحیح ہو پاکسترین نے عوام نے اگر کل فیصلہ مختلف دے دیا تو اصل فیصلہ تو نہیں آجا آپ ابھی پیپلز پارٹی کے میں شامل ہو چکے ہیں ہونے نہیں ابھی ہم لوگوں نے تو اپنا فیصلہ کر لیا لیکن فارمالیٹی فارمل ہماری انانسمنٹ رہتی ہے اس کے لیے ہمارے پارٹی چیئر پیپلز پارٹی کے پارٹی چیئر میں نے کہا تھا ہے اور زرداری سامنے کے وہ آئیں گے کوئٹا کل رات کو میری بات ہوئی تھی انہوں نے ساتھ تاریخ کی بات کی تھی کہ وہ اچھا ہے لیکن نبی انہوں نے کنفرم کرنا ہے ٹھیک ہوں کہ اب آپ جی اے بٹو بولیں گے جی اے بٹو بولیں گے دیکھیں ہمیں جی اے بٹو بولنا نہ بولنا میں اس پر کوئی برائی نہیں ہے اگر بٹو نے اچھے کام کی ہیں میں نے بتا دیا کہ ہمارے نوے ہزار کہہ دی انہوں نے واپس لیا ہے پانچ ہزار سکوئر کلومیٹر کلومیٹر نہیں ملکہ مائلز ایریا واپس کر دیا ہے ہمیں متفقہ آئین دے دیا اپنی جان کی قرباری دی اگر یہ بٹو میں نے کہہ دیا تو یہ جروم کی بات نہیں ہوتی ہے انہوں نے کوئی جروم نہیں کیا ہے وہ بھی انسان تھا اس میں کوئی قصور تھے کمزوریاں تھی لیکن میرے خیال میں جو کچھ اس نے کہا اس کیلئے وہ ڈیزارف کرتا ہے اگر کوئی ہے منارہ مارے لیکن مجھے ابھی بچہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بچوں کی طرح بچھلنا شروع کر دوں وہ آپ لوگوں کا کام ہے آپ کو کہیں گے کہ ہم منارہ مارے ہم آت اوپر کریں گے منارہ ہم بھی کہیں گے آپ جیالے نہیں ہیں جیالے والی بات جانا یہ جیالے والا بات ینگ سٹرز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نظریاتی لوگ ہیں میں اب یہ بولوں کہ میں بالکل میں تو میں نے اپنی بات آپ کو سیدھی بتا دی کہ میں نے چار پانچ سال کی میں بتا نہیں سکتا ہوں زندگی چار پانچ سال ہوگا چار پانچ دن ہوگا چار پانچ منٹ ہوگا میں اس دوران میں اس پارٹی میں شامل ہوا ہوں کچھ کرنے کے لیے مجھے آپ اس طرح سے کمیٹڈ جیالہ نہ سمجھے پیپلز پارٹی کا جس کا طریقہ کو نظریاتی آدمی ہے جو بچمنٹ سے شامل ہوا ہے آج تک ہے یا بٹو صاحب کے دور سے شامل ہوا ہے آفٹرال میں نے سیاسیز دنگی کو بھی تو ستارہ اٹھارہ سال ہو گیا تو آج اگر میں آ رہا ہوں تو ظاہر ہے ایک وہ بات کہہ دینا کہ جی میں اس طرح کمیٹڈ میں جس طرح کوئی عورت وہ نہیں ہے لیکن میں اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اپنے صوبے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں سب کچھ اس وقت تو آپ صوبے سے اٹھیں گے صوبہ اسیمبلی سے رسل سے اٹھیں گے یا کوبی سے میں کانٹسٹ کروں گا جی صوبہ اسیمبلی کا الیکشن میں کانٹسٹ کروں گا بہت شکریہ آپ کے جنگ سب آپ نے بڑا کیمتری ٹائم دیا تو آپ کا کوئی چینل اتنا نیچ سلائے گا یہ پروگرام دو گنتے کا پورا پروگرام ہم آپ سے چلائیں گے ہم ساری چیزیں آپ کی لفظ و لفظ چلیں گے اور ہم آپ کو یہ تکھائیں گے ہم بہت شکریہ آپ کے ساتھ آجی نظری نے آج جنگرل قادر صاحب ریٹائر جنگرل قادر صاحب موجود نے جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی میں ایک لحاظ سے شامل ہونے جا رہے ہیں اور شمولیت کا جو ہے ابھی فیصلہ باکہرہ شمولیت کا فیصلہ بھی رہتا ہے اور فرس ٹائم پیپلز پارٹی میں شمولیت سے پہلے یا شمولیت کی موجودگی میں مشرق سے بات کی فیصلہ آپ کی لئے جنگرل صاحب کا سیاسی ان کا جو سروس راہ اور پاکستان کے لئے پاکستان کے وام کے لئے اور ملک کے لئے وہ سارے فیصلہ آپ لے کرنے اپنی رائے دیجئے ہوئے مجھے ہی جلد موتی ہوئے اللہ حافظ